کر ہر میدان فتح بندیاں کر ہر میدان فتح کر ہر میدان فتح کر ہر میدان فتح بندیاں کر ہر میدان فتح کہہ چل رہے ہیں اممہ مزے کر رہے ہیں اپنی فرینڈز کے ساتھ شاپنگ بھی ٹکا کے کر رہے ہو اچھی بات ہے انجوائے کرو بندے کو زندگی میں انجوائے کرنا چاہیے اچھا یار سواری میں نا کچھ ایسے کرنے کو تو میرے پاس نہیں تھا بچوں کے پاس ہوں تو ریلیکس اور مزے سے اپنا دن گزارتا ہوں لیکن کچھ میں ریکارڈ نہیں کر سکا ایسے ہی کچھ دل نہیں کیا اور ذہن بھی بیزی ہوتا ہے سارا دن مریم بھی اپنے کام بام کر رہی تھی روزانہ ہی ہم باہر جاتے ہیں اور ابھی آج ہم باہر جا رہے ہیں تو میں سوچ رہا ہوں کہ کچھ ریکارڈ کروں اور لیٹس سی کیا ریکارڈ کرتا ہوں اور کیسی ویڈیو بنتی ہے چلی میں چاہ رہا تھا کچھ ڈیفرنٹ چیز ریکارڈ کروں میرے ذہن میں تھا کہ میں ذہن کی پسنیلٹی کا کچھ ایسی چیز آپ لوگوں سے شیئر کروں جو کہ ڈیفرنٹ ہو اور زندگی کو کس طرح سے سوچتا ہے اور اپنی لائف کو آگے کیسے پلان کر رہا ہے تو میرے ذہن میں یہ تھا باقی تو چھوٹی موٹی ہسی مزاگ تو بندہ روزانہ ریکارڈ کر سکتا ہے لیٹس سی میرا پلان تو ہے جو آپ لوگوں کے کام آئے اور آپ کو اچھا لگے کچھ پلان نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ پلان کچھ بھی نہیں ہوتا اور کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا بات کرنی ہے اور کیا ریکارڈ کرنا ہے جو کچھ جہاں پہ زندگی لے جائے جو بات کہاں سے کہاں چلی جائے بس وہ ہی میں ریکارڈ کر لیتا ہوں اور ابھی بھی کچھ پلان نہیں ہے اور لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے ہوکفلی آپ کو پسند آئے گا تینکیو ایمچ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی خدا حافظ بائے بائے اممہ ساملے کم زہن ساتھ ہے اممہ ہم لوگ جا رہے ہیں اور ڈرائیو کرنے کی ہے انشاءاللہ گھنٹے میں پہنچیں گے یار سوری ہم نے خدا آپ کے لیے کوئی ریکارڈی شکوڑنگ کرنی تھی ہم لوگ باہر نکلے میں زہن اور مرگی وہ بارش بہت زیادہ ہوگی تھی تو بس پھر ہم لوگ گوب پھر کے واپس آگے تو ابھی میں اور زہن ہیں ہم جا رہے ہیں بہت مزہ آ رہا ہے موسم بہت اچھا ہے یہ میں آپ کو تکھاتا ہوں یہ لو روڑ تو آپ کو یاد ہوگی یہ والی کچھ پوچھتے ہیں تو زہن سے پوچھ لو بیٹا جی زندگی کیسی ہے سب ٹھیک ہے اللہ کا شکر اور کیسا لگتا ہے ایسے امریکہ میں اور بس ٹھیک لگتا ہے اللہ کا شکر ہے اب تو بہت ٹائم ہو گیا اور ایسا فیل ہوتا ہے کوئی رگریٹ فیل ہوتا ہے کہ ایسا کہ پاکستان میں ہوتا تو یہ تھا اور وہ ایسے تھا کچھ فیل ہوتا ہے ایسا رگریٹ نہیں ہوتا فیل بلکل بھی فیل نہیں ہوتا پاکستان آمیسلی یاد تو آتا ہے لیکن جہاں پہ آپ کو زندگی لے آتی ہے وہاں پہ آپ چلے جاتے ہیں کیا کر سکتے ہیں تو آپ کو کیسا لگتا ہے کہ اگر آپ پاکستان میں ہوتے تو ادھر بہتر تھا کہ یہاں پہ آپ کو زیادہ اچھا فیل ہوتا ہے کیریئر وائز اور اپنی ایکڈیمک وائز دنی کیریئر وائز اور ایکڈیمک وائز تو یہاں پہ بہتر ہے پاکستان میں اس طرح سے اپرٹینٹیز نہیں تھیں اور ابھی تو آئی تنگ اور بھوڑا ہے پہلے جتنا ہوتا تو اس سے اور بھوڑا ہے تو وہ تو اللہ کی طرح سے اچھا فیصلہ ہو گیا تھا لیکن یہ کہ فیملی وہاں پہ ہوتی ہے کافی نوست ہیں وہ بھی وہاں پہ ہیں لیکن آپ لوگ آجاتے ہیں انکل آنٹی آجاتے ہیں تو فیملی کی اس طرح سے ملنا جنل اگر لگا رہے تو there's no problem وہ ضروری ہے مطبع آپ کو جا کے اپنے روٹس سے ملنا وہ بہت ضروری ہے بیٹا یہ بتاؤ کہ بیٹا جی آپ کو کیسا لگتا ہے مطلب what do you think کہ success کیا ہے آپ اپنی لائف میں کیسے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ اچھی جنگیں گزار رہے ہیں اور successful جنگیں گزار رہے ہیں سکسس ہے کسی کے لیے ڈیفرنٹ ہوتا ہے یہ لیے سب سے امپورٹنٹ پیس آف مائنڈ ہے بہت زیادہ اگر آپ کے پاس بہت زیادہ پیسے ہو اور سب کو چھو لیکن پیس آف مائنڈ نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کا خیال ہے کہ سکسس اس وقت آپ اچھیف کرتے ہیں جب آپ کو ساتھ بیس آف مائنڈ بھی ہو اگر سکون نہیں ہے اور آپ کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے یا پوزیشن ایسی بھی ہے تو اس کو سکسسفل کہنا ہے اس انسان کو کوئی مطلب it's not right یا بالکل کیونکہ اگر آپ کو اوورال زندگی میں سکون نہیں ہے جتنا بھی پیسہ ہو جتنی بھی ریسورسز ہو اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ آپ اس کو کبھی اپریشیئٹ کریں نہیں سکیں گے اس طرح سے اور مور دن اینیثنگ سیکیورٹی ہوتی ہے جو پیسے سے آتی ہے فینائنچل سیکیورٹی ہوتی ہے آپ کو آسانی ہو جاتی ہے اللہ کا شکر ہے اللہ سب کو دے لیکن پیس آف مائنڈ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ جہاں پہ آپ کو ریگریٹ نہ ہو کوئی غلط کام نہ کیا ہو اور اپنی محنت سے کریں جو بھی کرتے ہیں اس چیز کا پیس آف مائنڈ زیادہ امپورٹنٹ ہے میں تنک تو بیٹا لائف میں کوئی شورٹکٹ ہے کوئی جھگاڑ کوئی شورٹکٹ کوئی جیکپوٹ مطلب بعض لوگ یہ دعا کرتے ہیں کہ میرا جیکپوٹ لگ جائے اور اس دیرہ شورٹکٹ تو سکسس کوئی اسی چیز آپ نے دیکھی ہے زندگی میں یا فیل کیا آپ نے نہیں قسمت ہوتی ہے قسمت ضرور ہوتی ہے لیکن وہ تو اللہ کی طرف سے آتی ہے بہت سے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بہت زیادہ محنت کرتے ہیں لیکن قسمت اس طرح سے ان کا ساتھ نہیں دیتی اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو محنت کرتے ہیں اور اگر قسمت بھی ساتھ ہو تو آپ کی آپ کی حالات بہتر ہو جاتے ہیں لیکن شورٹکٹ آپ کی کوئی چیز ہی نہیں ہے نہ یہاں پہ پاکستان میں تو بلکل بھی نہیں ہے اگر آپ کسی کو جانتے جھونتے ہو آلکھ بات لیکن نہیں کوئی شورٹکٹ نہیں ہے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے بہت محنت کرنی پڑتی ہے ابھی ابھی بھی جب آپ بھی آئے وے تھے تو پھر مجھے یہی تھا کہ میں شاید آپ کے ساتھ زیادہ ٹائم سپینڈ کرلوں لیکن کام ہوتا ہے تو کام کرنا پڑتا ہے مریم کے پیرنٹس آتے ہیں تب بھی مریم ایک دو دن جاتا ہوں ویکنڈ پہ واپس آ جاتا ہوں کیونکہ نہیں رہ سکتا کام ہے تو وہ محنت کرنی پڑتی ہے ہر کسی کو اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے کوئی جیکپورٹ نہیں ہے زندگی میں نہیں جیکپورٹ کوئی بھی نہیں ہے جیکپورٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے کوئی لوٹری نہیں کوئی جیکپورٹ نہیں اور یہ بہت سلو پروسیس ہوتا ہے جب ہر کسی کو سٹرگل بہت زیادہ دیکھنی پڑتی ہے لائف میں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ نام لیکن سٹرگلز ہوتی ہے ٹھیک ہے جناب تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے زندگی میں شارٹ کٹ سے انسان کچھ بھی نہیں حاصل کر سکتا اچھا میرا بچہ تو لیے میرا بتاؤ کہ جو بچے آنا چاہتے ہیں پاکستان سے اور یہ آ کے پڑھنے کے لیے کیا سجیسٹ کرتے ہو نیکس فیوچر کیا ہے آئی ٹی میں یا کسی اور میں فانینس میں مجھے تو پتانے چیز ہوں گا تو ایسے پیرنٹس کے لیے کچھ آپ بتاؤں ایسے پیرنٹس کو یہ بات ہے جنرلی کہ آپ وہ چیز پڑھو جس چیز جس چیز کا آپ کو شوق ہو لیکن اکثر اس طرح سے ہوتا ہے کہ جس چیز کا آپ کو شوق ہوتا ہے اس چیز میں جابز گیا ہوتی یہاں پہ تو آپ امریکہ میں آکے ایسے پاکستانی یا ایسے ان انٹرنیشنل سٹوڈنٹ بہت مشکل ہوگا کیونکہ یہاں پہ جو سوشل سائنسز میں جابز ہیں وہ سپانسر نہیں کرتی اور آپ کو ویزا سپانسرشپ چاہیے ہوگی تو تھوڑی سیز میں ٹائم ٹائم آتا ہے جسران ٹو تھاؤزنز میں فائنینس میں بہت لوگ آ رہے تھے اور فائنینس میں بہت زیادہ جابز بھی تھی اب ٹیک میں بہت زیادہ جابز کووڈ ٹائم تک تو بہت زیادہ تھی اب تھوڑا سا ٹیک بھی تھنڈا پڑھنا ہیلتھ کیر انلیٹکس وہ بہت اچھا ہے اگر آپ مشین لرننگ انجنیرنگ یا اے آئی میں کچھ کر سکتے ہو تو وہ بہت اچھا ہے میرے نظر فیوچر میں مشین لرننگ انجنیرنگ آٹومیشن ان چیزوں میں ان چیزوں میں بہت زیادہ سکتے ہوگا تو اگر آپ کا انٹریسٹ ہے تو آپ ضرور لیکن پڑھنے کے لئے اور یہ نہیں کہ ایک دفعہ آگے تو دیکھی جائے گی وہ وہ ویالا ٹائم نہیں اب میک شور کرو کہ آپ کے پاس پڑھائی کے لئے ریسورسز ہیں جو کہ بہت کم لوگوں کو ملتی ہیں اور وہ بھی ایک پوزیشن ہوتی ہے کیونکہ بہت مہنگی ہے پڑھائی اور اب تو ڈالر اتنا پڑھ گئے بڑھ گئے کہ وہ بھی کرنا بہت پشکل ہے لیکن جو اس کے اندر ٹیک میں سپسیفکلی مشین لرننگ میں کمپیوٹر سائنس میں اس میں یہاں پہ جابز ہیں اس میں آپ پہ ویزاز بھی اویلیبل ہیں جو کمپری سپانسر کرتی ہیں تو وہ میرے نزدی وہ ایک طریقہ ہے پیٹا جو پیرنٹس اپنے بچوں کو بجوانا چاہتے ہیں تو ان کے لئے آپ کیا میسیج دوگے ایک تو ان بچوں کے لئے کہ اتنا آسان تو نہیں ہے ایک تو فانانشل مطلب بچوں پوکٹ یہ تو بات ہے لیکن آکے رہنا اور پھر سروائیف کرنا is it easy بہت محنت کرنی پڑتی ہے محنت ہے سٹریس ہے سٹریس بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ جب ہم پاکستان سے آتے ہیں یہاں پر تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اتنی investment لگی ہوتی آپ کی پڑھائی پہ کہ آپ کی اپن پریشر بہت زیادہ ہوتا کہ جاب اچھی ہو جائے جاب ہو جائے کوئی بھی جاب ہو جائے تو اس ٹریس میں ٹائم گزار بہت مشکل ہوتا لیکن اگر آپ محنت کرتے رہو تو اللہ آپ کا ساتھ دیتا ہے اور اگر آپ کا میجر ایسا ہے جہاں پہ آپ جاب مارکٹ ایسی ہے جہاں پہ آپ اپرٹنیٹیز ہیں تو رہو ایسی رہو لیکن یہ ہے کہ اگر سٹریس والا ٹائم گزار لیتے ہو اور آپ کی جاب ہو جاتی اور آپ سیٹل ہو جاتے ہو تھوڑا سا لائف میں تو پھر زندگی بہتر ہے کیونکہ آپ کو چھوٹے چھنج جھنج اور یہ بھی سکتے ہو ایک آدھگاڑی لے سکتے ہو گھوم پر سکتے ہو آپ کو کوئی ایک مناسب سی اچھی زندگی آپ گزار سکتے ہو انفورچنیٹلی ہمارے ملک میں ہم اس طرح سے رہا نہیں ہے تو اگر آپ کے پاس چیزیں اگر آپ کے پاس فائنانچل ریسورسز ہیں اور آپ محنت کر سکتے ہو تو پہر آپ ضرور کرو لیکن فائنانچل ریسورسز بہت پوزیشن ہوتی بہت سے لوگوں کے پاس مجوریٹی کے پاس وہ کرنا بہت مشکل ہو گیا کیونکہ ڈالر بہت بہت مہنگا ہو گیا تین سو روپے کا دولار اگر آپ دچ کر رہے ہیں اس میں ہم کیسے بندہ پڑھائیں گے it's impossible بہت سی انفورسٹی جو بہت اچھی نہیں ہیں جن کے میجرز اچھے ہیں اور ان کی فیز کم ہیں اگر آپ وہ کر سکتے ہو that's also available ضروری نہیں کہ بہت بڑی کوئی اچھی انفورسٹی پہل ضروری نہیں ہوتا کہ وہ بہت بہت مہنگی ہوتی آپ کا کہنے کا مطلب یہ جو سٹیٹ یونیورسٹی ہیں جن کی فیز فغیرہ کم ہیں اس سے بھی اگر بچے آکے اپنے ایڈوکیشن پوری کرتے ہیں تو ان کے لئے بھی scope available ہے اب یہ ویڈیویورسٹی ہے بہت یونیورسٹی کا نام بہت زیادہ تو اس سے فرق پڑتا ہے لیکن وہ بہت مہنگی ہیں اور یہ جو باقی یونیورسٹی ہیں مناسب سے یونیورسٹی ہیں اس میں اگر آپ کے مرضی کا میجر available ہے ان کی جاب placement بغیر آپ دیکھ سکتے انٹینیٹ میں جو گریجویٹ کرتے ہیں اس میجر سے ان کی کہاں کہاں جاب لگتی ہیں کتنے پرسنٹیج کی جاب لگتی ہیں تو اگر ان کی وہ سب چیزیں ٹھیک ہیں تو پھر آپ بشے کسی یونیورسٹی سے پڑھو اس سے کوئی فرق نہیں پڑھتا جب آپ اپنا کریئر سٹارٹ کر لیتے ہو تو سال بعد کسی کوئی نہیں پتا ہوتا کہ آپ کسی یونیورسٹی سے آئے تھے کہاں سے پڑھے تھے کچھ نہیں اگر آپ کام آتا ہے اچھی تعلیم آپ کے پاس پھر نوبری کیرز کسی کو فرق میرا بچہ چلو بڑی سیریس قسم کی ڈسکیشن ہوگی اچھا مجھے تو پتا ہے کہ زندگی میں آپ سب سے زیادہ پیار مریم سے کرتے ہو تو اس میں میں بہت پراؤڈلی یہ بات کہتا ہوں اور مجھے اچھا بھی لگتا ہے کیونکہ ہر انسان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جب یہ بچے اپنی زندگی جیتے ہیں ہزبرن وائف ہیں اور ساتھ رہ رہے ہیں اور آگے زندگی گزارنی ہے تو دونوں میں پیار محبت اگر نہیں ہوگا تو لائف ٹھیک نہیں گزرتی تو ام سو پراؤڈ کہ میرے بیٹے کو میری بہو سے بہت پیار ہے اور ہم میں اور ہم سارے چیز کو اکنالیج کرتے ہیں تو میرے اگلے سوال میں تو یہ ہے کہ مریم میں اس میں نہیں ہے کیونکہ وہ ہمیں پتا ہے کہ زین اسے بہت زیادہ پیار کرتا ہے تو اس کے بعد زندگی میں اگر آپ دیکھتے ہو تو ایسی کون سی پرسنیلیٹی ہے جس آپ آپ نام لے سکتے ہوں کہ آپ اسے بہت زیادہ پیار کرتے ہوں اگر آپ میرا نام نہیں لینا چاہتے تو بشک مات دو مجھے لیکن بالکل صحیح بات بتاؤ ٹھیک ہے جی یہ تو بہت فیملی کے بیچ پیچھ پیوز کرنا تو بہت مشکل کام لیکن ابھی کیونکہ آپ یہاں پہ ہیں اور آپ سے ملقات ہوگی ہے تو میں ماما کا کام 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 ماما ہی آداری تھی آج مجھے بہت اچھا چلو بٹا یہ تو بات ٹھیک ہے لیکن مجھے پتا ہے کہ آپ ماما سے بہت زیادہ پیار گرتے اور دیٹ نو یہ تو بیٹا حسی مزاک کی بات بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ ہر ریلیشن کی اپنی جگہ ہے ہر رشتے کی اپنی اہمیت ہے آپ کی لائف میں اور والد کی اپنی رسپونسیبیلٹیز ہیں اس کے ساتھ اپنی اٹیشمنٹ ہوتی ہے مدر کے ساتھ اور ہوتی ہے بہن بھائیوں کے ساتھ اور ہوتی ہے بہن بہن امپورٹن سے آیا ہوتا ہے اور جو کچھ بھی سیچویشن ہو اور اس میں اگر وہ دونوں بچے آپس پیار محبت میں رہتے ہیں تو پیرنٹس کو اس سے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے ام سو پراؤڈ کہ میری دونوں بچے جو ہیں وہ ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں اور پیار محبت سے بچوں کی جو پیار پیار زندگی میں سکایا ہوتا ہے یہ سب کچھ ہوئی ہے جو آپ کو نظر آتا ہے بہت اچھی بات ہے بہت اماما کا چینل ہے جو کے لیڈیز دیکھتی ہیں تو ان کے لئے کو میسیج اگر آپ دینا چاہو تو بس یہ کہ ان کی ریسپیکٹ کرنی چاہیے بہت زیادہ اور سوشل میڈیا میں صحیح یہ چیز بہت اچھی ہوئی ہے کہ بہت سے جس ماما آئے ان کو شوق ہے لگنگ کا تو وہ شوق پورا کرتی اور ہر کسی کو پہلے یہ opportunity نہیں ہوتی تھی کیونکہ پہلے تو سوشل میڈیا اس طرح سے تھا نہیں تو اب ان کے بس opportunity ہے تو وہ content enjoy کرتے ہیں اور ان کو اس چیز کی ہمیشہ ایک سہولت ہو نہیں بھی چاہیے تھی اور اب ہے اللہ کا شکر ہے تو ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے کہ dreams and aspirations اتنے ہی content ہیں جتنے مردوں کے ہوتے ہیں اور opportunity ہمیں as a nation ہمیں بھی 50% women جو ہے وہ workforce کا پارٹ نہیں ہے سو باقی ملکوں میں آپ دیکھیں تو وہاں پہ ایسے نہیں ہوتا وہاں پہ ان کو اجازت دی جاتی ہے opportunity دی جاتی ہے کہ وہ کوئی کام کرنا چاہے ایک contributing member of society وہ تو ہمیشہ سے contributing member of society تھی لیکن ان کو اس چیز پہ کریڈٹ کی دیا جاتا ہے تھوڑا تھوڑا زیادہ دیا جارہ ہے تو بہت اچھی بات ہے ان کو working force بننا تھی society میں contribute کرنے کے لئے پاکستان بننا تھا تو سب سے پہلی تو نہیں بات مجھے ایڈریس کا نام نہیں اس پر قائد عظم نے بھی یہ کہا تھا کہ تب ترقی نہیں کرو گے جب تک ورطوں کو ساتھ ساتھ لگے نہیں چلو گے اور وہ یہ ہی ہوتا ہے ملک اگر کوئی 23-24 کروڑ بتا نہیں کتنی ہماری باتی ہوگی اب اس مزی آتے لوگ اگر ان کو فائنانشل بینیفٹ ہم دے ہی نہیں رہے اور بین کانٹریبیوٹنگ ممبر آف در سوسائیٹی تو پھر کیسا ملتا رکھی گئے یہ نہیں یہاں پہ ہر کسی کو رسپیکٹ دی جاتی ہے ہمارے کلچر بہت اچھی چیزیں بھی ہیں اس رہم زیادہ رسپیکٹ چیزیں ہماری رکھنی چاہیے لیکن یہ چیز ہے کہ ان کو کھوڑی سی اچازت دازہ دی اس طرح کی اگر کئی کام کرنا چاہے وہ کام کرے کام کرنے سے کئی کسی کو روک سکتا ہے یہ بہت امپورٹ ہے ٹھیک اپنٹا جو موسیقی